اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ و قولی ہم شکر کے درجات دو ٹرمنالوجیز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے دو شکر کے لیولز ہیں ایک ہے شاکر اور دوسرا ہے شکور شاکر کا مطلب ہے شکر کرنے والا اور شکور کا مطلب ہے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا یہ تو ان دونوں کی جو ہے وہ meanings ہو گئے اور practically اگر دیکھا جائے تو شاکر وہ شکس ہوتا ہے جو کہ نیمتوں کے اوپر شکر ادا کرتا ہے اور شکور وہ شکس ہوتا ہے جو کہ مشکلات کے اوپر شکر ادا کرتا ہے جب دوسرے سبر کرتے ہیں تو وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ کا تو شاکر تو انسان immediately بن سکتا ہے ہم سب اپنے mind میں اپنی جو ہے وہ نیمتوں کو لے کے آئیں جو کہ ہم consider کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نیمت ہے for example کچھ بھی ہماری family ہمارا گھر ہماری جو ہے وہ اولاد ہمارا رخص ہماری زندگی ہماری عمر ہماری سانس کچھ بھی تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں جن کے اوپر ہم شکر ادا کر سکتے ہیں تو شاکر انسان فوراً بن جاتا ہے اللہ نے جو بھی ہمیں نیمتیں دی ہیں اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے لیکن کچھ percentage پہ ہم کر سکتے ہیں جیسے زندگی ہے اب زندگی کے شکر ہم ہم کیسے ادا کریں گے کہ جتنی بھی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اس کو ہم اللہ کی فرما برداری کے اندر لگائیں ہم جن circumstances میں بھی ہیں جہاں کہیں بھی ہیں ہم پڑھائی کر رہے ہیں ہم job کر رہے ہیں یا ہم گھر کا کام کر رہے ہیں کوئی بھی جہاں بھی ہیں ہم اگر اس محول کو ہم دین کے decorum کے مطابق کر رہے ہیں ہم دین کا decorum maintain کر کے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری boundaries دی ہیں اس کے مطابق کر رہے ہیں تو ہم continuously نیکی والے محول میں اور نیکی کر رہے ہیں کوئی ایسا فرائز اور سنتوں کے علاوہ اللہ نے جو ہے وہ کوئی standard نہیں دیا کہ نیکی صرف یہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو چھوڑ کے صرف اگر اللہ کی راہ میں لگ جائیں گے تب ہی ہم نیکی کریں گے ایسا نہیں ہے انسان جس بھی حالات میں ہے اگر وہ اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں اپنے کاموں کے دوران اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں اپنے گناہوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اپنے مسلسل زمان زبان کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ اس سے کوئی غیبت نہ ہو اس سے کوئی جھوٹ نہ ہو اپنے اوپر جو وہ restriction لگا رہے ہیں تو وہ مسلسل ایک کیا ہے نیکی والے محول کے اندر ہے اور نیکی کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے ہم زندگی کو اللہ کی فرمبرداری میں لگائیں اور ہر لمحہ consciously گزاریں کیونکہ جیسے کہ ہم نے بہت بار حدیث بھی سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے قیامت کے دن جب تک وہ پانچ چیزوں کا حساب نہیں دے دے گا جس میں سے پہلی چیز کیا تھی عمر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ عمر کتنی تھی یہ پوچھا جائے گا کہ جتنی بھی ملی ان کو کس کاموں میں لگایا پھر سیکنڈ پہ کہ جو جو جوانی تھی عمر کا جو وہ حصہ ہوتے جس میں سب سے زیادہ potential ہوتا ہے ہر چیز اروج کے اوپر ہوتی ہے وہ آپ نے کہاں پہ گزاری تو ہمیں بہت conscious ہو کے گزارنی چاہیے life کے ہم جو بھی گزار رہے ہیں ہم کن کاموں کے اندر گزار رہے ہیں اور ہمیں اپنی routine کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی نیکی add-on کرنی چاہیے جو کہ صرف خالص اللہ کے لئے ہو یعنی ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے لیکن کبھی کبھار اس کے اندر جو وہ خلوص باقی نہیں رہتا تو ایسی نیکی جو کہ صرف آپ سوچیں کہ بھائی یہ میں اللہ کے لئے کر رہی ہوں اور اللہ کو بتا اور صرف آپ کو بتا اب بے شک وہ بہت چھوٹی سی ہو جیسے فار اگزمپل آپ نے سوچے کہ آپ روز رات کو جائیں گے اپنی امی کے پاس یا اپنی ساس کے پاس یا جو بھی آپ کے ساتھ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ اس سے پوچھیں گی کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو یا کوئی بھی اور چیز کہ آپ اگر اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں تو وہ چھوٹا سا کام آپ کا یہ خالص نیکی بن جائے گا کیونکہ اللہ کو وہ چیز پسند ہے جو کہ بے شک تھوڑی سی ہو لیکن جو ہے وہ مسلسل ہو گناہ تو سب سے ہی ہوتے لیکن اللہ کہہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ کر کے توبہ کرے کیونکہ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو اس کی جگہ لے آئے اور وہ قوم گناہ کرے پھر اس کو رگریٹ ہو پھر توبہ کرے اور پھر اللہ اس کو معاف کر دے تو گناہ تو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں کیا چاہیے کہ ہم فوراں توبہ کر لے اور اللہ کی طرف پڑھٹے اور شکر گزاری کے انگل کو نہ جانے دے شیطان بہکائے گا دوسروں لوگوں سے آزمائش آتی ہمارے اوپر تو ہم اپنا ٹیمپر لوس کر دیتے ہیں تو ایسے ہی ہو گئے ایک دوسرے کے ذریعے جو ہے وہ آزمائش آئے گی کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے نہ ہمارے امی ابو پرفیکٹ ہے نہ ہم پرفیکٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پرفیکٹ ملے لائف تب ہی ہم جو ہے وہ شکر گزاری کا انگل اڈاپ کریں گے اور اچھ سے زندگی گزاریں گے تو شکر گزاری تو ہمیں کرنی ہے بے شک چیزیں پرفیکٹ ہو یا نہ ہو کیونکہ یہ دنیا ہے یہ جنت تو نہیں ہے یہاں پہ چیزیں پرفیکٹ نہیں ہوں گی جن بھی سرکمسطانسز میں ہمیں انہی میں رہتے ہوئے جو ہے وہ شکر گزاری کو اڈاپ کرنا ہے جیسے بچہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ابھی تمہیں سکول میں ہو یونیورسٹی میں جاؤ گے تو پھر مزا آئے گا یونیورسٹی میں جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ ابھی نہیں ابھی جب شادی ہوگے تب مزا آئے گا پھر شادی ہوگے تو پھر کہیں گے بچے ہوں گے تب مزا آئے گا بچے ہو جائیں گے پھر کہیں گے بچے بڑے ہوں گے تب ریلیکس ہو جاؤ گے بچے بڑے ہوں گے تو اور ذمہ داری ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر کہتے ہیں بڑھاپا آئے گا تو پھر تھوڑا سکون ملے گا تو یہ تو زندگی چل دی رہے گی ہر زندگی کے سٹیج کے ساتھ اپنی پریشانی آئیں گے اپنی مشکل آئیں گے اپنی ذمہ داری آئیں گے ہمیں کیا کرنے ہمیں شکر گزاری کے اینگل کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا ایک اگزامپل ہے جیسے ہماری دانت کے اندر کچھ پھس جاتا ہے کچھ بھی باریک سا ایک بیچ پھس گئے ایک تس پھس گئے تو کیا ہوتے ہماری زبان آٹومیٹکلی وہاں جا رہی ہوتی ہے بتیس دانتوں میں سے باقیوں کو چھوڑ کے صرف ایک دانت جس میں کچھ پھسا ہوئے وہیں پہ وہ بار بار جا رہی ہوتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے مائنڈ کے ساتھ کہ باقی سب کچھ صحیح ہوگا لیکن ایک چیز جو خراب ہوگی کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا یا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو ہمارے مائنڈ میں صرف وہ ہی بار بار کھوم رہا ہوتے تو یہ فطرت ہے اللہ چاہتا ہے کہ وہ جو چیز ہے جو ہمیں تنگ کر رہی ہے ہم اس کو ٹھیک کر لیں یعنی کہ جو ہے وہ اس کو دعا سے اور جو بھی ہمارے پاس ہے ہم اس کو ٹھیک کریں یعنی کہ وہ فوکس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ لے کے جاتا ہے چیز کو تاکہ فوکس کر کے اس کو ٹھیک کیا جائے نہ کہ یہ کہ اس ہی کو لے کے بیٹھ جائے جائے فوکس کرنے ہم نے گوڈ چیزوں پہ جبکہ اس کو ڈیل کرنا ہے جو کہ چیز ہمارے ساتھ بری ہو رہی ہے اس کو دعاوں کے ساتھ اور ہم نے اپنا کول یوز نہیں کرنا کیونکہ اخلاق جو ہے وہ سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی قیامت کے دن ہم نے اپنے اخلاق کو مینٹین کر کے رکھنا ہے تو ایک تو کہ زندگی پہ ہم شکر ادا کر سکتے ہیں کیسے اللہ کی فرمہ برداری کر کے اور کونشیس لی اس کو گزار کے دوسری چیز قرآن قرآن اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں نصیب کیا پہلے بھی آسمانی کتابیں آئیں لیکن سب سے بہترین ہمارے پاس ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے محبوب اور پیارے نبی ہمیں ملے ایسے ہی نماز کا توفہ ہم لوگ کے پاس ہے تو شکر کرنے کے لئے تو بہت زیادہ چیزیں ہیں اللہ نے ہمیں ذکر کرنے کی جو ہے وہ دولت دی ہوئی ہے جیسے ایک سلمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ جو سلمان علیہ السلام تھے ان کے پاس بہت زیادہ فوجیں ہوا کرتی تھی یعنی اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا تھا کہ وہ جنوں کو بھی انسانوں کو بھی چرین پرین سب ان کی جو ہے وہ فوج کے اندر ہوتے تھے وہ سب کی بولیاں جانا کرتے تھے جانتے تھے تو جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے سلمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہوگا انسان جن چرین پرین سب اس کے اندر شامل تھے تو ایک انسان نے بولا کہ اللہ تعالی نے بہت زیادہ ان کو سلمان علیہ السلام کو عطا کیا ہے سلطنت عظیم عطا کیا ہے تو سلمان علیہ السلام نے وہ سن لیا تو انہ نے کہا کہ یہ میری پوری کینگڈم ایک طرف اور ایک انسان کا ایک مسلمان کا سبحان اللہ کی تذبیر ایک طرف کیونکہ یہ جو ساری نعمتیں ہیں یہ دنیا کی نعمتیں ہیں موت کے ساتھ یہ ختم ہو جائیں گے لیکن ایک سبحان اللہ جو کہا ہوگا وہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا اور آخرت میں بھی ساتھ جائے گا تو دنیا کے اوپر فوکس نہیں کرنا کہ ہمیں دنیا مل جائے دنیا تو ادھر ہی رہ جائے گی دنیا سے کبھی بھی انسان خوش ہو کے نہیں جاتا دنیا سے پیٹ نہیں بڑھتا شکر گزاری کا اگر ہم اینگل اڈاپٹ کر کے رکھیں گے تو جتنی بھی ہوای پر ہوگی دنیا ہم اس میں کے اندھر خوش رہیں گے پیسپول رہیں گے پروڈکٹف لائف جو گزاریں گے اور اسلام بھی ہمیں یہی شکر گزاری کا مائنڈسیٹ اڈاپٹ کرنے کے لئے کہتا ہے تب ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی ہیں ریگورر روٹین والی اس میں یہی ہوتا ہے جیسے ہم جو ہیں وہ صبح سوکے اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی دوبارہ ہم توبہ کا موقع دیا اور نیک عمال کرنے کا موقع دیا ایسے ہی کھانے کے بعد جو دعا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جو ہے وہ الحمدللہ لذی ات آمنا و سقوانا و جعالنا من المسلمین کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ کھانا دیا اور پانی دیا ایسے ہی ہم جو ہیں جب کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں اس کی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں الحمدللہ لذی قسانی حاضر کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ کپڑے دیئے ہماری تو استطاعت نہیں تھی ایسے ہی بہت ساری جگہوں پر جب سفر کی دعا ہوتی ہے الحمدللہ لذی اخرا لنا حاضر یہ ہماری تو کوئی استطاعت نہیں ہے جو دیا ہے وہ اللہ نہیں دیا ہے تو شکر گزاری کا انگل اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے کہ ہر انگل کے اندر شکر گزاری اڈاپ کرو تاکہ ہم جائیں وہ پیس فول رہے تو جب بھی ہم دیکھیں کوئی بھی اپنے پاس نعمت فر ایسے آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس فون ہے آپ فون اٹھائیں کہیں الحمدللہ کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی تو آپ ایمیجیٹلی شاکر بن جاتے ہیں جو شکور ہے انسان وہ صرف تب بن سکتا ہے جب وہ اللہ سے محبت کرتا ہو کیونکہ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہی جو ہے وہ مسیبت کے وقت بھی اللہ کو یاد رکھے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا اور مسلمان کو ہر مسلمان کو اللہ سے اس لیول کی محبت ہونی چاہیے کہ اس کو پورا یقین ہو کہ جو بھی مشکل آئی ہے میرے اوپر وہ میرے ہی بھلے کیلئے آئی ہے کیونکہ ہمارے اوپر جو مشکل آتی ہے وہ تو یا تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ جب گناہ کے بعد مشکل آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو گناہ کا کفارہ ہوتے وہ ادا کر دیتا ہے کہ گناہ کا کفارہ ادا ہو جاتے کہ اس گناہ کی ہمیں پھر آخرت میں جو مشکل اٹھانی پڑتی وہ دنیا میں ہی ہم جائیں وہ مشکل اٹھا لیتے ہیں اور اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور مشکل اس لیے آتی ہے تاکہ ہماری جو درجات ہیں وہ بلند ہو جائے تو جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہمارے فائدے کے لیے ہی کرتا ہے بے شک وہ ہمارے لیے مسیبت ہو یا پریشانیوں جو ہمیں بظاہر لگ رہی ہو تو ایک مسلمان جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کونٹنٹ رہتا ہے بے شک مشکل آئے تب بھی تو یہ تب ہی اچھی ہوگا نہیں سکتا جو سائنس ہے وہ کس طرح ہم ملے کے جا رہی ہے کہ ایسے جینیٹکلی ہارٹ کو مضبوط کیا جا رہے کہ کم از کم ون ٹوینٹی ایرز تک ہم زندہ رہے تو سائنس تو ہمیں یہ نمبرز کا کونسیپ دیتی ہے کہ زندگی کے اندر ہم عمر کے اندر نمبرز بڑھائیں لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہمیں دو سو سال کی زندگی چاہیے جتنی پی ہمیں زندگی ملے بے شک وہ تھوڑی سی ہو لیکن وہ ہم نے اچھے سے گزاری ہوئی ہو اللہ کا احکام مان کے تب ہی ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہوگا اس زندگی کا ایک جو ہے وہ آتا ہے روایت آتی ہے کہ ایک چھوٹے سے صحابی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں ٹرائول کر رہے تھے تو انہوں نے بہت خدمت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان سے خوش ہو گئے اور ان سے کہا کہ آپ بتاؤ مجھے کہ آپ کو جو ہے وہ کیا چاہیے یعنی کہ کچھ مجھ سے مانگو تو اس بچے نے کیا کہا سولہ سترہ سال کے صحابی نے کہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے آخرت کے اندر وہ بچہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا ہم اپنے بچوں کو مائن میں لے کے آ سکتے ہیں کہ وہ سولہ سترہ سال کی عمر میں وہ کہے گا کہ یہ تو بہت اچھی اپورشنٹی ہے میں کچھ بھی جو ہے وہ مانگ لو کیونکہ ابھی اس وقت کچھ بھی مل سکتا ہے خوش ہے مجھ سے اور آپ سلسلم استطاعت بھی رکھتے تھے دینے کی لیکن اس نے کیا کہا کہ مجھے آخرت میں ساتھ چاہیے اس کا کیا مطلب تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کیونکہ آپ سلسلم کی ہائیسٹ جنت ہوگی تو اگر ان کو ساتھ مل گیا آخرت میں تو ان کو بھی آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہائیسٹ چیزیں مل جائیں گی تو جو صحابی ہوتے تھے ان کی اکلیں چلتی تھیں لیکن ان کی اکلیں دین کے اندر چلتی تھیں اور ہماری اکلیں کہاں چلتی ہیں کہ ہم دنیا کو گیدر کرلیں کس طریقے سے تو اس بچے نے اس طریقے سے کہا اور ہمارے بچے کیا کہیں گے اگر ہم ان کو ایسے کہیں وہ کہیں گے ابھی دے دیں جو بھی دینے آخرت تو ہمیں کیا پتہ اتنی دورے آئے گی بھی کہ نہیں ہمارے بچے ایسے کہیں تو یہ جو بچوں کا مائنڈسٹ ہے یہ ایسے ہی نہیں بن جائے گا یہ بہت محنت کرنی پڑے گی اس کے بعد جا کے بچوں کا جو ہے وہ ایسا مائنڈسٹ بنتا ہے تو بچوں کے اندر ہمیں شکر گزاری کو چھوڑ کے جانا ہے اگر جیسے ہمارا سوچ ہوتی ہے کہ ہم مال چھوڑ کے جائیں پیچھے اگر ہم مال چھوڑ کے گئے تو کیا ہوگا جس کے پاس جتنا مال ہوتے ہیں اتنی پریشانیاں ہوتے ہیں جو جتنا مال پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے اتنی کیا ہوتی ہیں مشکلات اتنی آپس میں بچے لڑ رہے ہوتے ہیں اگر شکر گزاری چھوڑ کے جائیں گے تو انسان خوشی سے رہے گا جتنا ہوگا اس کے اندر خوش رہے گا تو پھر آپسل سلم نے کہا کہ جو ہے وہ تم مجھے کسرت سجود کے سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرو یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ فرس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نفل ادا کروں تو آپسل سلم نے ہمیں شکور کا جو درجہ تھا لیول تھا وہ اٹین کر کے بھی دکھایا پریکٹیکلی کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آپسل سلم کے جو بیٹے تھے ان کی وفات ہوئی تو آپسل سلم بہت زیادہ ایجے ڈوگ گئے تھے تو باقی بچوں کی آپسل سلم کی انتقال ہویا انہوں نے اپنی بیٹیوں جوان بیٹیوں کبر کے اندر اتارا لیکن جو ابراہیم علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے اوپر وہ بہت زیادہ ٹوٹ گئے تھے آپسل سلم کیونکہ ان کی بہت زیادہ ایج ہو چکی تھی تو اس وقت آتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ روئے لیکن اس وقت بھی آپسل سلم کیا الفاظ تھے کہ آنکھ آسو بہاتی ہے دل غم زیادہ ہے لیکن زبان وہی کہے گی جو اللہ نے سمجھا دیا بتا دیا تو اس وقت بھی ان کی زبان سے کچھ نہیں نکلا لیکن اگر ہم اپنا تصور کریں کہ ہم پہ جب مشکل آتی ہے ہم تو سب کچھ بھول جاتے ہیں اور پھر اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم جو ان کے بیٹے تھی ان کی وفات کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی دعا کرائی اسی طرح جس طرح پہلے کیا کرتے ہیں یعنی غم ایک طرف لیکن اللہ کی عبادت ایک طرف ہمارا بالکل اپوزٹ وہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی چلا جاتے تو ہم نماز بغیرہ سب بھول جاتے ہیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی مشکل آئے اس کے اندر شکور ہونے کو اٹین کرنا کوشش کرنی ہے کہ امیجیٹلی شاکر بھی رہیں اور شکر بھی ادا کرتے رہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ